ہیلو فرینڈز ہاو آر یو ویلکم ٹو زیڈے پلینٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں شارجہ اولڈ ائرپورٹ پر جو کہ اب المہتہ میوزیم کے نام سے شارجہ کے وسط یعنی شارجہ کے درمیان سٹی میں واقع ہے ایمیگریشن کے پیچھے تو آئیے اب آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں یہ سامنے آپ کو میپ نظر آ رہا ہے اور یہ شارجہ کے ائرپورٹ کے اندر کا حصہ ہے جو کہ آج سے تقریباً اسی یا ایک سو سال پرانا ائرپورٹ یہ بتایا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ یو اے ای کا یا شاید شارجہ کا پہلا ائرپورٹ ہو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ پوری ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو پورا اس کا وزٹ کرواتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو بھی ملتی رہیں آپ کے سامنے شارجہ ائرپورٹ کی پرانی وہی بیلڈنگ ہے جو ایز اٹیز ابھی تک قائم ہے اندر چلتے ہیں اور کچھ پرانے جہاز بھی کھڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو اندر داخل ہوتے ہی آپ کو کچھ پرانے پلین اس زمانے کے نظر آ رہے ہیں جو کہ یہیں سے فلائٹس ان کی ہوتی تھی اور یہ لاسٹ ٹائم بھی یہیں پہ اڑے تھے اور یہیں پہ آج تک موجود ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ سارے پلین ابھی تک ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور ان کی مینٹیننس بغیرہ ہوتی رہتی ہے اور ان کو سٹارٹ کیا جاتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ان کی پوری ڈیٹیلز بھی ہے جو کہ ون بائی ون آگے جا کے میں آپ کو پوری ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں یہ جی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی تصاویر یہ پکچر اس زمانے کی ہیں اور یہ ادھر نیچے ہسٹری لکھی ہوئی ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے نائنٹین ٹونٹی شارجہ زدے پلانٹس چینل پر اس طرح کی کافی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آئندہ شیئر کی جائیں گی اس میں کافی ولوگز ہوں گے اس میں کافی ایکسپیرینسز ہوں گے کافی ایڈیوکیشنل ویڈیوز ہوں گی اس میں کافی کچھ کام کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے تو یہ ایک ہلکا پھلکا ولوگنگ چینل آپ کہہ سکتے ہیں زیڑے پلانٹ کو اور اس میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں گے آپ ویڈیو کو امید ہے کہ لائک کریں گے اور صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کو شیئر کرتے جائیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ بھی اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہیں ان ویڈیوز کے جو لنکس ہیں وہ آگے ویڈس اپ گروپس بغیرہ میں شیئر کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو جائیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایوییشن کمپنی لیمیٹڈ اس کا یہ جہاز اور یہ اس کی وہ پچر ہے کہ جب یہ اڑا کرتا تھا تو یہ اس وقت کی پچر ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ جہاز شارجہ میوزیم میں کھڑا ہے دوستو یہ پلین جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی اے جے پی آر جو کہ اوپر چھت کے ساتھ لٹکایا گیا ہے اس کی ہسٹری یہ ہے بیلڈ نائنٹین فورٹی سیون بریٹش آور سیز ائر ویز لاست تیس جون نائنٹین ففٹی ٹو میں یہ اڑا تھا یہ جی جی اے این ایف ای گلف ایوییشن کا بھی یہ جہاز ہے اور اس کے ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جہاز آپ کے سامنے یہ جی اس کی ہسٹری ہے بیلڈ نائنٹین ففٹی ٹری انگلینڈ نائنٹین نائنٹین فائف تک یہ استعمال میں رہا یہ اس کا فل ویو آپ کے سامنے آپ ایک سامنے آپ ا Mage Associate آپ ایک ویویشن پر آپ اپنے ٹو مائی نائنٹین فیفٹی ٹو پسنجر ائرکرافٹ نائنٹین سیونٹی فور تک اس کی لاس فلائٹ رہی شارجہ ال مہتہ ائرپورٹ جو کہ ابھی اس وقت میوزیم کی شکل ہے اختیار کر چکا ہے اس کی سیڑھیاں ہیں اس کے اندر جانے کے لیے اس کے کارپٹ کو ابھی تک اسی طرح حالت میں رکھا گیا ہے جس طرح کہ یہ ہوتا تھا یہ اس کی تھی اس وقت سیچویشن حالت جو کہ تھی کسی زمانے یہ اس کی پوری ڈیٹیلز لکھی ہیں اور یہ اس کے اندر ہم نہیں جا سکتے لیکن میں آپ کو اندر سے اس کا ویو دکھا سکتا ہوں یہ جیس کا باہر سے ویو ہے اور اس کو اسی حالت میں رکھا گیا ہے ساتھ اس کا وہاں انجن بھی پڑا ہوا ہے ہم اوپر آ چکے ہیں گلف ایویشن اور ادھر گلف ایر کا ایک اور پلین ہے جو کہ تھوڑی سی اس کی حالت بہتر کر کے دکھانے کے لیے رکھا گیا ہے آئیے اس کے اندر چلتے ہیں یہ جی دور ہے یہ اس کا نچلا حصہ ہے اور اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ اس کی ایمرجنسی ایگزٹ ہے جو کسی زمانے انگوا کرتی تھی اب تو فلی ایٹومیٹک ہیں لیکن اس زمانے کا پلین جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ پورے بٹن ہوا کرتے تھے جیسا کہ آپ ایکسپیرینس کا اگر کرنا چاہیں کہ جہاز کیسے چلتا ہے پائلٹس کیسے موگ کرتے ہیں اندر کی سیچویشن کیسے ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کے لیے جیسا کہ آپ ایکسپیرینس کا اگر کرنا چاہیں آپ یہاں وزٹ کر کے ایک پرسنل ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اٹلیس چلا کے نہیں تو بیٹھ کے کم از کم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں یہاں میرا خیال ہے جو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہاں کو پائلٹ بیٹھتا ہے اور یہ سارے کیونکہ اس زمانے کا اب تو آٹو جہاز اور بھی زیادہ موڈرن جہاز آ چکے ہیں جیسے کہ ایمرٹ سیئر لائن کے ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں تو یہاں بیٹھ کر پائلٹ اور ادھر پائلٹ کہ یہ بیٹھ کے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں ہاتھ سے آپ اس کو اس طرح موو کر سکتے ہیں اٹلیس ایکسپیرینس آپ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ جہاز کیسے چلتا ہوگا کیسے چلاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جنہوں نے ابھی تک جہاز اندر سے نہیں دیکھا وہ یہاں آ کے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ٹکٹ اس میوزیم کی بہت کم ہے دس درہ ہمیں میرا خلال مناسب ہے بہت مناسب ہے اور دس درہ کے حساب سے جتنا ایکسپیرینس آپ کو کروایا جاتا ہے پورے ایوییشن کا اس حساب سے اندر گرمی ہے اس وجہ سے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پسینہ بھی آ چکا ہے زیادہ پلینٹ پہ بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں یہ سارے ایکسپیرینس آپ کو اچھے اچھی ویڈیو مل رہی ہیں اور یہاں آپ ٹچ کر کے اس کو سارے ایکسپیرینس آپ کر سکتے ہیں آن آف کر سکتے ہیں لائٹیں میں سے جل رہی ہیں یہ سارے ایکسپیرینس کیونکہ میں نہیں جانتا تو اٹ لیس میں یہ یہاں بیٹھ کے فیل کر سکتا ہوں کہ پائلٹ جہاز کیسے چلاتے ہیں نیکس ٹائم جب آپ فلائی کریں تو آپ کو یہ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے تو چلیں باہر چلتے ہیں یہ جی جو جہاز آپ نے دیکھا یہ اس کی ہسٹری ہے پوری آپ کے سامنے The first VC10 floor 1962 only 44 were ever built یہ 44 جہاز بنائے گئے ہیں دنیا میں اور اس کی پوری ہسٹری یہ لکھی گئی ہے جو کہ آپ کے سامنے اور یہ جو مشین اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ aviation service یعنی گاڑیوں کے پیٹرول کے لیے یہ جی اس کی ہسٹری پوری یہاں لکھی ہے 1940 میں یہ کام کیا کرتی تھی اور 1940 میں یہ service پروائیڈ کیا کرتی تھی لیکن اچھی بات یہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک function ہے مطلب ابھی تک یہ کام کر رہی ہے جی اے ایم ڈبل زیڈ یہ جی آپ کے سامنے پورا فل ویو جہاز کا یہ بھی یہاں رکھا گیا ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اے جے آر ای میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں جہازوں کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتا صرف ایک vlogger ہوں اور یوٹیوبر ہوں تو جو بھی میرے سامنے ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی information یقینی طور پر آپ کو شاید مجھ سے زیادہ ہی ہو تو آپ بہتر جانتے ہیں اس کا model جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور یہ جی اس کے نیچے تین tires ہیں لیکن یہ سارے جہاز ابھی تک functional ہیں ان کی service کی جاتی ہے اور یہ اس کی پوری history آپ کے سامنے ہے built 1947 two or three passengers تو یہ جہاز آپ کے سامنے پر ان کے کوئی parts ہیں پروں کو اندر سے دکھایا گیا ہے کہ یہ کیسے ہیں یہ ان کی details وغیرہ بھی یہیں پہ لکھی ہوئی ہے جی تو دوستو یہ حصہ museum کا آپ دیکھ چکے ہیں تو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اب museum کے دوسرے حصے کی طرف اس museum کے دو تین حصے ہیں جس طرح کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرانے aircraft رکھے گئے ہیں یہ پورا area اور اسی museum کے اس طرف پیچھے second area ہے جہاں کے parts رکھے گئے ہیں تو let's go i go to second way second room تو چلیں باہر چلتے ہیں اور آپ کو باہر گرمی کافی ہے یہ museum نہیں ہے بلکہ یہ پرانا وہی airport ہے کہ جس طرح آپ کو اس وقت یہ دیکھ رہا ہے یہ پورا وہی airport اسی طرح رکھا گیا ہے باہر سے میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا تو یہ photograph gallery ہے interest two تو آئیے interest two میں جالتے ہیں اور یہاں پوری photograph رکھی گئی ہیں ان تمام activities کی کہ جو یہاں اس airport پر ہوا کرتی تھی جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ airport functional تھا تو یہاں کون کون سی flights آیا کرتی تھی ایک یہ بھی جہاز کا model رکھا گیا ہے یہاں آپ کو اس کا یہ view دکھاتا ہوں جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ model رکھا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری picture ہیں انہیں aircraft کی جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں پہلے cabin کا interior تھا اس زمانے کا ان جہازوں کا کتنا royal اور luxury تھا تو یہ سامنے لکھی ہے photograph gallery ٹھیک ہے جی تو اس دور کا telephone ہے جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں یہ history لکھی ہے پوری مہتہ ائرپورٹ کی پرانی پکچر ہے یہ جو توپ کھڑی ہے یہاں پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر ہے یہ توپ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ model بنا کر رکھا گیا ہے شارجہ کے پرانے المہتہ ائرپورٹ کا آپ کے سامنے اس طرح یہ جہاز کھڑے ہوا کرتے تھے یہ دیکھیں آپ یہ پوری building ہے جو کہ المہتہ ائرپورٹ شارجہ کی آپ کے سامنے old picture ہیں جو کہ اس زمانے کی ہیں جب شارجہ پرانی تصویر ہیں قدیم شارجہ جیسے کہ شارجہ کے فورٹس ہیں وہ future میں میں آپ کو دکھاؤں گا پورے اور یہ flight techniques کا department ہے آگے جب ہم آگے چلیں گے نام سنا ہوگا کہ یہ black box ہوتا ہے جہاز میں تو یہ ہے black box جو کہ خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی خادثہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کسی کو ڈونڈا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تمام recordings موجود ہوتی ہیں تو یہ black box کی پوری information ہے یہاں یہ جی gypsy queen three engine یہ جی پورا رکھا گیا ہے یہاں سے ہم نے ابھی button دبایا ہے اور یہ engine جو ہے یہ ابھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ گھونا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد یہ engine ہے اس کو بھی اگر ہم یہاں سے دباتے ہیں تو اب آپ آواز سنیں گے کہ یہ demonstration ہے کہ یہ کس طرح چلتا ہے engine اس کے اندر کون کون سے parts کام کرتے ہیں اور یہ اور کچھ ویڈیوز ہیں screens لگی ہوئی ہیں پرانی documentaries یہاں دکھائی جاتی ہیں یہ ایک screen اور چھوٹی سی ایک screen لگی ہوئی ہے یہ یہ من جو ہے وہ engine ایک یہاں پڑا ہوا ہے بڑا سا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ functional ہے اور ادھر پوری history جو ہے نا یہ بتائی گئی ہے aviation کی flights کی جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا بتایا گیا ہے تو آپ کے لیے یہ بڑی اچھی ایک تو یہاں پر آپ ایک تصویر بنا سکتے ہیں یہ function حالت میں ہے اور یہ چلتا ہے ایک چھوٹا engine یہاں رکھا گیا ہے تو آئیے دوستو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ اس کے نیچے button ہے میں اس کو press کرتا ہوں press کر دیا ہے اور اس نے اس میں moment شروع ہو گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی speed اتنی نہیں ہے سامنے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ورنہ اس کی speed بہت ہوتی ہے تو اس پر کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو جب بھی آپ آئیں آپ اس کا experience بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی چلا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے models ان کی تمام details یہاں پر موجود ہیں CFM56-5 ائر بس کا انجر ہے اور یہ اس وقت چل رہا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر کھڑے ہوکے آپ جہاز کے ساتھ تصویر لے سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے جہاز کو پکڑا ہوا ہے ایسے کر کے تو آئیے میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ کیسا آپ نے جہاز کو پکڑا ہوا ہے یہ میں کھڑا ہوں اس طرح کر کے جیسے میں نے جہاز کو پکڑا ہوا ہے اور یہ پچھر یہاں آسکتے ہیں پھر اس کے ادافع آپ ادھر بیٹھ کے ایک تصویر ایسے بنا سکتے ہیں ایک سرچیم کیہ رہے ہیں اس کو جس طرح بھی کیہ رہے ہیں آپ ایسے کچھ کرتے ہوئے اس کی تصویر ایس طرح بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کا یہ میو آئے گا ایسا ہی جہاز کو پکڑا رہے ہیں تو یہ فسیلٹی بھی یہاں دی رہی ہے یہ پکچر بنانے کے لیے یہ بھی ایک اچھا ہے مزہ آ رہے ہیں چلیں ابھی تھوڑا رہ گیا بس زیادہ نہیں تو آئیے باہر چلتے ہیں ایک زیٹ لکھا ہے لیکن اب میں آپ کو ائرپورٹ باہر سے دکھاؤں گا جی گرمی بہت ہے ادھر ایک چھوٹا سا سینما کہہ سکتے ہیں آپ ادھر ہے اور یہ پورا ائرپورٹ وہی ہے جیسا کہ پہلے تھا اور یہ درمیان میں جو توپ پڑی ہے یہ اسی زمانے کی پڑی ہے میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا یہ المہتہ سینما یہ بنایا گیا ہے اور اگر آپ سینما کے اندر آتے ہیں تو ابھی بھی یہاں پر یہ سکرین ہے اور اور اولڈ مووی اسی طرح دکھائی جاتی ہے جس طرح کہ آپ پہلے کسی زمانے پورے اس کی ہسٹری یہاں پر بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کافی کمفیٹیبل سیٹس ہیں اور یہ چھوٹا سا سینما ہسٹری کے لیے بنایا گیا ہے یہ توپ اسی زمانے کی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے اندر ابھی پکچر دیکھی تھی تو یہ پوری توپ ہے اور یہ اس طرح چلتی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میوزیم تو کو تبدیل کر دیا گیا ہے میوزیم میں اس ائرپورٹ کو یہ پرانا ایز ایز اسی طرح اس ائرپورٹ کو رکھا گیا ہے یہ جس جہاز کے ہم اندر گئے تھے یہ اسی جہاز کے باہر سے میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں یہ جو ہے یہ میوزیم ائرپورٹ کے انٹرس ہے یہاں پر کسی زمانے جہاز پارک ہوا کرتے تھے اور یہ آپ کے سامنے ہیں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بروقت مل سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس لوکیشن کے ساتھ اللہ حافظ